قبل اس کے کہ میں اپنے خطیب کو دعوت دوں ایک جملہ امام علیہ السلام کی اس خواہش یا وہ تربیتی پیغام جو آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ امام نے کہا میری مدد ان چار چیزوں کر سکتے ہیں ان میں سے ایک تقویٰ ہے تقویٰ کی وضاحت میں معصوم کا ایک جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ایک تو امام صادق علیہ السلام سے آپ نے سنا ہوگا جب تقویٰ کے بارے پوچھا مولا سے کہ مولا تقویٰ کی تعریف کیا ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا تقویٰ کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں جہاں خدا نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو اور جہاں حاضر ہونے سے منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دو بہترین سادے لفظوں میں امام نے تقویٰ کی تعریف کی ہے لفظ ورہ کی وضاحت میں معصوم کا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ متقی کون ہے کہ چہرے پہ اس کے بہترین داڑھی ہو پیشانی پر سجدے کی علامت ہو کیا اسے تقویٰ کہتے ہیں امام تقویٰ اسے نہیں کہتے ہیں امام تقویٰ کو پہچنوانے کیلئے ایک جملہ کہتے ہیں انذروا الى صدق الحدیث وعداء الامانہ دیکھو یہ کتنا سچا ہے اگر کوئی انسان خود کو متقی کہتا ہے تو یہ دیکھو کتنا سچ بولتا ہے اس کے زبان کی صداقت اس کے ورع اس کے متقی ہونے کی پہچان ہے وعداء الامانہ اور امانتوں کو عداد کرنے میں کیسا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ امانت لے کے بھول جانے کا شوق ہو اگر بھول جانے کا شوق ہے تو عبادتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں چونکہ اہلِ بیعت کا غاصب محب نہیں ہو سکتا ہے امین محب ہوا کرتا ہے لہٰذا ورع کے حوالے سے تقوی کے حوالے سے امام کا جملہ اور میرے آنے والے مہمان بزرگ خطیب کا جو عنوان ہے وہ عنوان عدل و انصاف پر انسانی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہو رہے ہیں عالی جناب مولانا ذلفقاد حیدر صاحب جو آزم گھر سے تشریف لائیں آپ حضرت ایک سلواز سے ان کا استقبال فرمائیں سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدو و نصلی على رسول احل کریم وعالی تیمین الطاہرین المعصومین حضرات انوان آپ سماعت فرما چکے اللہ نے جتنے رسولوں اور نبیوں کو اس روح زمین پر بھیجا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس زمین پر نظام عدل قائم ہو آج جبکہ ساری دنیا اسلام کو دہشتگردی کے نام سے پہچنوا رہی ہے اور اسلام جو دین عدل تھا اسے دین ظلم کے عنوان سے پہچنوایا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مولا کائنات کے نظام عدل کو کائنات کے سامنے پیش کریں دنیا کے کسی سب سے بڑے جاہل انسان نے یہ جملہ عوام کے حوالے کیا تھا کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے یہ وقت کا کوئی بہت بڑا جاہل تھا جس کے ہاتھوں میں نظام حکومت آ گیا تھا اور وہ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے یہ جملہ معاشرے کو دے رہا تھا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا برا اثر نسلو پہ پڑا ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے عشق میں بھی نظام عدل کو قائم رکھا اور جنگ میں بھی نظام عدل کو قائم رکھا عشق میں نظام عدل ایسا ہے کہ اگر چاہنے والے نے چوری کا جرم کیا ہے تو آج دیکھئے بڑی بڑی پارٹیاں حکمرہ جماعت ہیں اگر ان کے گروہ کے کسی فرد سے جرم ہوتا ہے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتی لیکن مولا علی نے اس چور کو وہی سزا دی جو چور کو سزا ملنی چاہیے تھی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں آج مجرم کو تلاش کرنے میں پولیس سی آئی ڈی اور دنیا کے جتنے تمام شعبے ہیں ان پر جتنے اخراجات ہو رہے ہیں انہیں آپ سوچئے اور علی نے اپنے عدل سے ایسا نظام دیا تھا کہ مجرم کا نفس اسے مجبور کر دیتا تھا کہ حاکم کے سامنے جا کر اپنے جرب کا اعتراف کر رہا ہے تو اس دور میں علی کے اس نظام حکومت کو ہائی لائٹ کرنے کی ضبورت ہے زمانے کے تمام مزاہی تمام قوموں تک علی کے اس عادلانہ نظام کو پہنچانے کی ضبورت ہے جنگ میں ظاہر سمیٹ دیا ہے میں نے جنگ میں دیکھئے علی کا کیا نظام ہے عدل والا کہ جب جنگ خندق میں عمر بن عبدعوت کو قتل کر کے مولا لوٹ کے آئے اور عمر بن عبدعوت کی بہن پھائی کی لاش پہ رونے کے لئے آئی تو آج تک کسی نے لاش پہ قصیدہ نہیں پڑھا ہوگا بڑے بڑے شائروں نے قصیدہ پڑھا ہوگا مگر کسی لاش پہ بیٹھ کے قصیدہ نہیں پڑھا ہوگا لیکن عمر بن عبدعوت کی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ بیٹھ کر علی کی فضیلت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے تو یہ عشق کی منزل وہ جنگ کی منزل علی نے بتایا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں انہیں عدل پہ قائم رہنا ہوگا اور ابھی مسلسل آپ سماعت فرما رہے تھے کہ جو کہا جائے عمل کیا جائے عمل کی ضرورت اس لیے ہے کہ علی کے نظام عدل سے ہم اپنے نفس کی تربیت کر کے خود کو اس لائد بنائیں کہ جب وہ امام آئے جو پرچم عدل کو لہرائے گا تو ہم اس کے ناصروں میں شمار ہو سکیں اس لیے کہ جب دنیا نظام ظلم سے بھل چکی ہوگی ظلم و جور سے بھل چکی ہوگی تب امام آئیں گے ظلم کے خلاف جنگ کریں گے نظام عدل قائم کریں گے تو یہ جتنے امام کا انتظار کر رہے ہیں انہیں اپنے نفس کا احساسات کرنا چاہیے کہ زندگی کے کسی شعبے میں ہم ظالم تو نہیں ہیں اس لیے کہ امام کی بارگاہ میں کسی ظالم کا گزر نہیں ہوگا بھائی ظانِ گرامی چونکہ یادگارِ شہادت میں آخری حصہ میرے نام آیا ہے تو واجب ہے اور فریضہ ہے کہ گویا شہادت کی طرف بھی متوجہ کر دوں ضبورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مولاِ کائنات کے نظامِ عدل کو نظر میں رکھیں تاکہ امام کے ناصر بن سکیں اے ظانِ محترم جو امام کا نام آ گیا تو آئیے ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کو چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے جد مولاِ کائنات کی شہادت کا پرسہ دے مولا ظالموں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں اہلِ بیعت پر اور عدل و انصاف کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ تشریف لائیے ان ظالموں کو سزا دیجئے جنہوں نے اہلِ بیعت کو دکھ پہنچائے غم پہنچائے عذیتیں دیں عزیزو مولاِ کائنات کی شہادت ایسی ہے کہ چودہ سو سال کے بعد بھی آج جلد ذکر ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ہم اکیلے نہیں رو رہے ہیں زہرہ جنت میں رو رہی ہیں حسنین بابا کی لاش پہ رو رہے ہیں جنابِ زینب و امی کلسوم بابا کا چہرہ دیکھتی ہی اور روتی جاتی ہیں آپ نے سلا ہوگا ملیسوں میں کہ جب علی کو مسجد سے اٹھا کر گھر کی طرف لایا جا رہا تھا تو ایک منزل پر مولا کہتے ہیں میرے لال حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اس لیے کہ گھر پہ میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی میں نہیں چاہتا چاہنے والوں کو زینب و امی کلسوم کی آواز سنائی دیں میں کہوں گا مولا یہی کوفہ ہے جہاں ایک دن بیبیاں قید ہو کر آئی ہیں اور پہچنوائی جا رہی ہیں لوگوں پہچان لوئی علی کی بیٹیاں ہیں یہ زینب ہیں یہ امی کلسوم ہیں عزیزو گفتو تمام ہو چکی لیکن میں دستِ عدب جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کی شہادت ہوئی مظلومہ نانا شہادت ہوئی زینب روئی امی کلسوم روئی حسن اور حسین روئے بیٹوں کو رونے کا موقع ملا بیٹیوں کو رونے کا موقع ملا مگر آپ کا لال حسین کربلا میں شہید ہوتا ہے تو جلتی ہوئی زمین پہ لاشا ہے ایسا نہیں ہے کہ رونے والے نہیں ہیں مگر نہ زینب کو رونے کا موقع ملا نہ امی کلسوم کو رونے کا موقع ملا نہ سکینہ جیسی بیٹی کو رونے کا موقع ملا مگر ایسا نہیں ہے کہ حسین کی لاش زمین پہ رہ گئی اور کوئی رونے والا نہ رہا رونے والے چلے گئے مگر ایک دخیاری ماں کی آواز سنائی دے رہی تھی ہائے میرا اللہ حسین جسے میں نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا مولا حسین آپ کو آپ کے بابا کا پرسا شہزادی زینب و امی کلسوم آپ کو آپ کے بابا کا پرسا سے عالم اللہ ذینا ظلمو ایم الفرمین الفرمین موسیقی